ہیلو فرنڈز آئیم امن پرمار فرام بی پانڈ ویزا کنسلٹن گیٹنگ ساپدار ڈے آج اس کیو این ای شیشن کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے میئن ٹیک کے آفر لیٹرز کے بارے میں جیسے آپ سبی کو پتہ ہے کہ میئن ٹیک کے لیے ایڈمیشنز چل رہی ہیں اور بہت سارے بچوں نے میئن ٹیک کے لیے اپلائی کیا ہوئے مگر ایسے بھی بچے ہیں جن بچوں کے آفر لیٹر کو ایک سے دو منت ہو چکے ہیں مگر آفر لیٹر نہیں آ رہی آج ہم اس ویڈیو میں یہی ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ میئن ٹیک پوسیبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کونسے سٹیپ لینے چاہیے کیسے آپ اپنا آفر لیٹر لے سکتے ہیں کتنا آفر لیٹر میں سمیں لگ سکتا ہے کیسے آپ اپنا میئن ٹیک کا فائل سمیں پر لوج کر سکتے ہیں انہی پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے اس جیوٹیپ چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں جن ان ٹیک پاس میں آ رہا ہے انرولمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں کالج بیزی ہو جاتا ہے سیکنڈ جو بڑا ریزن رہتا ہے وہ ڈیفرمنٹ کا رہتا ہے جیسے ہم سبی کو پتا ہے کہ جن ان ٹیک میں بچوں کے ریزلٹ نہیں آ رہے اور ڈیفرمنٹ کی ڈیٹس ہیں وہ پاس آ رہی ہیں اس میں بہت بڑے نمبرز میں ڈیفرمنٹ جاتی ہے اور میئن ٹیک بہت چھوٹا ہے تو سب سے پہلے کالج ٹرائی کرتا ہے جو ڈیفرمنٹ والے بچے ہیں ان کو سیٹ کریں میئے میں اس کے بعد وہ آفر لیٹر پہ کانسنٹریٹ کرے گا ابھی بات کریں گے اگر آپ میئن ٹیک کو سیو کرنا چاہتے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کم سے کم دو پالج میں اپلائی کریے جیسے دیو شرما جی نے فین شوئے اور جارجن دونوں میں اپلائی کیا ہوا ہے کم سے کم دو میں تو آپ کو کرنا ہی چاہیے اگر پھر بھی نہیں آ رہا تو آپ کو کم سے کم ایک جان دو ایسے آفر لیٹر لے لینے چاہیے جہاں پر آپ کا آفر لیٹر کا فیس نہ ہو سیفر سائیڈ کے لیے آپ دو سے تین تین میں چین سے چار اگر آپ کو ایک دو فری والے آفر لیٹر جہاں ڈسکاؤنٹر پرائز والے آفر لیٹر مل سکتے ہیں تو آپ ان میں بھی ٹائی کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے اگر کسی کا بھی آپ کو آفر لیٹر نہیں ملتا جب کسی کا پہلے آ جاتا ہے تو اسی میں اپنا ٹوشن فیس پے کر کر آپ اپنا پروسیس سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے براد کمل جی کا سر فورٹین سبتمبر فائل لوج کری تھی ٹوانٹی سیکنڈ سبتمبر کو بائیومیٹرک اپ ڈیٹ ہوئے ہیں ٹوانٹی فرسٹ نومبر کو میڈیکل اپ ڈیٹ ہوئے کب تک رزلٹ آ سکتا ہے دیکھیں سبتمبر منت کے جو فائلز ہیں جیسے فورٹین سبتمبر کو فائل لوج ہوئی ہے تو جتنے بھی بچے ہیں جو اگست سبتمبر اکتوبر نومبر جے چار منت ہیں ان کے رزلٹ کافی سپیڈ سے آ رہے ہیں اور ان کو ابھی کوئی پرولم نہیں ہے ان کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا مگر جتنے بچے اس سے پہلے کی فائلز والے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پرولم ہو سکتا ہے ان کے چانس ہے جو سبتمبر سے فائلز لگے ہوئی ہیں ان کے چانسز کافی اچھے ہیں اور جلدی ہی ان کو رزلٹ آ سکتا ہے اس کے بعد جو نیکس قوشن ہے وہ بھو براد کمل جی کا ہے سبتمبر فائلز رزلٹ قدوں تک کہا سکتے ہیں اس دا کوشن دا انسر براد جی میں نے دے دیا آپ کو نور جی کا کوشن ہے لوج دیٹس سبتمبر میڈیکل سیونتھ اکتوبر بی بی ایل ٹوانٹی سیونتھ جے وہ بچے ہیں جن کو بی بی ایل آیا ہے مگر ابھی تک رزلٹ نہیں آیا جو فائل ہے وہ سبتمبر کی ہے تو کبھی بھی رزلٹ آپ کو مل سکتا ہے تھوڑا سا ویٹ کریے اپنے جی سی کی اکاؤنٹ کو جرور چیک کرتے رہی ہے کرن جی کا کوشن ہے جے پروفائل ایک پرولم والی ہے جیسے فورتھ می فائل لوج ہوئی ہے میں نے آپ کے ساتھ ہمارا بھی ایک رزلٹ شیئر کیا تھا جس میں می اور جون والے بچوں کے رزلٹ آئے تھے باقی بھی رزلٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جس میں ہم نے جون کے رزلٹ دیکھے تھے جون اور جلائی کے تو جو بیک لاغ والی فائلز ہیں بیک لاغ فائلز والی ہم ان کو بولتے ہیں جس کا پروسیسنگ ٹائم سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے جیسے ابھی کا پروسیسنگ ٹائم اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں نائن منتھ ہیں جن بچوں کو دو منتھ سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے وہ ساری بیک لاغ بھی فائلز ہیں ان کا می سے فائل لگا ہوا ہے اور ابھی تک رزلٹ نہیں آیا تو ایسی فائلز پہ کبھی بھی رزلٹ آ سکتا ہے ابھی جیسے میں نے شیئر کیا تھا رزلٹ مکس آ رہے ہیں آنے والے سمیں میں ہمیں رزلٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو بچے ہمارے ساتھ اپنی فائل پروسیس کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی پروسیسنگ چارجس نہیں ہے سٹڈی ویزا کے لئے پھر چاہے آپ کی فریش فائل ہے چاہے آپ کا ریفیوزل کیس ہے کوئی بھی پروسیسنگ فیسہ اپنے پے نہیں کرنا اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے دونوں آفیس بٹھنڈا وہرا وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن اپنا پروسیس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ انڈیا کی کسی بھی سٹیٹ سے ہیں تو آن لائن آپ کا پورا پروسیس آپشن سے لے کر آفر لیٹر اپلائی کرنے سے لے کر آپ کے ویزا آنے تک آپ کے پاسپورٹ سٹیمپ ہونے تک سارا پروسیس آپ کا آن لائن ہو جائے گا آپ کو سنگل پیسہ پروسیسنگ فیس کے نام پے پے کرنے کی جرورت نہیں پڑے گی امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے جی ایفرٹس پزاندہ آ رہے ہوں گے آپ سبی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے جیوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں Thank you so much